شاید صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں وہ فرماتے ہیں زبور میں بھی ہم نے ایسی لکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کو قائم فرمایا اور پوری عمر اس کے لیے تگو دو فرمائی اپنا وطن بھی چھوڑا ترہ ترہ کی جو زیادی ہیں وہ لوگوں نے کی وہ برداشت کی پھر آپ نے اس کو قائم فرمایا اور صحابہ نے بھی اس کو قائم فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلام نظر آتا ہے کہ علیکم بسنتی وسنتی خلفائر راشدین المہدیین ایسی ہے کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا فرض ہے تو سر وہ نظام جو ہے اس پہ نہ ہمارا کوئی دانشور بولتا ہے نہ ہمارے علماء بولتے ہیں تو یہ سر ہم نے کس کو دعول گیا ہوئے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو یا معاذ اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنی ذاتوں ہم کیوں نہیں بولتے سر الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اس کے کئی ایک اسباب ہیں لیکن مختصر وقت میں چند ایک کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب قرآن مجید کی آیت پڑھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تو ایک مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید عبادت صرف اس چیز کا نام ہے کہ میں نماز پڑھ لوں میں روزہ رکھ لوں میں حج کر لوں میں زکاة دے دوں ہم نے عبادت صرف ان چند ایک چیزوں کا نام رکھ لیا ہے حالانکہ عبادت کا کبھی بھی صرف یہ مقصد نہیں ہے عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمرانی بھی ہوگی اللہ رب العالمین کا نظام اللہ کے بندوں پہ نافذ بھی ہوگا یعنی اسلام کے مطابق حکومت بھی ہوگی ریاست بھی ہوگی اور پھر اس ریاست میں اسلامی نظام کا قیام بھی ہوگا لیکن ہم نے اس پہلو کو پسے پوش ڈالا ہے اور اس کے پسے پوش ڈالنے کے بہت بڑی وجہ شاید ہماری وہ غلامی کی زندگی ہے جو ہم نے انگریز کی غلامی میں گزاری ہے اور اس کے بعد سے ہم سنبل نہیں سکے ہم بہتر نہیں ہو سکے کہ ہم دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں کیونکہ ہماری وہ جو ذہنی کیفیت ہے نا وہ بدل چکی ہے وہ کہتے ہیں نا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوقی یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو شاید ہماری حالت یہ ہے اور پھر اس میں جن لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے ظاہرہ کے جہاں علماء کی ذمہ داری ہے دانشوروں کی ذمہ داری ہے میڈیا کی ذمہ داری ہے اور جو صاحب اختیار اور صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ظاہرہ ہے کہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ خلافت کا نظام قائم ہو اگر یہ قائم ہو گیا تو ان کی کرسی کہاں جائے گی تو وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے تو ہر چیز کو دعو پہ لگانے کو تیار ہیں لیکن ان کی کرسی کہیں نہیں جانی جائیے انہیں پتا ہے کہ اگر اسلامی نظام قائم ہو جائے گا خلافت قائم ہو جائے گی تو پھر ہماری یہ کرسی اور ہمارا اختیار اور ہمارا اقتدار یہ تو سب سے پہلے سمندر کی نظر ہو جائے گا تو اس لیے وہ بھی یہ نہیں چاہتے بیسک سوال یہ تھا کہ ہم سب اس حدیث کو بھی جانتے ہیں اور سرکار کے نظام کو بھی جانتے ہیں صحابہ کے نظام کو بھی جانتے ہیں تو کوئی ایک آواز بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں سنائی دے رہی کہ یہ نظام چینج ہونا چاہیے آواز سنائی دینی تھی تب علماء سے صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان سے سنائی دینی تھی اور جو دانشور لوگ ہیں ان سے سنائی دینی تھی جب وہ خود خموش ہیں ہمارے علماء کا بہت بڑا رول ہے اس میں ایسے ہی ہیں ہمارے استادوں کا بہت بڑا رول ہے لیکن علماء تو کوئی جو ہزار ہزار سال کے بندے مرے ہوئے ہیں وہ تو ان کو پہلے مشرک کر کے تو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا اتنا شرک کیا وہ تو فارغ ہی نہیں ہے باقی جو استاد طبقہ ہے میری ذاتی ایک رائے ہے کہ وہ تو اتنے پس گئے ہیں کہ جب تک ان کی اتنی تھوڑی تنہائیں ہیں کہ جب تک وہ شام کو ٹیوشن نہیں پڑھاتے وہ تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے تو کون بولے گا سر یہ ایسی رہے گا جیسے چل رہے گا لیکن اس میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک تو ہم ذہنی طور پر غلام ہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہی نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ میری زندگی صحیح گزرنی چاہیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا بس میری زندگی میرے گھر کا کھانا ٹھیک ہو جانا چاہیے میری گھر میں بجلی آنی چاہیے پانی ہونا چاہیے فلان فلان چیزیں ہونی چاہیے میری سوچ ہی جب اتنی ہے میرے ذہن میں یہ بات کیسے پیدا ہوگی اور یہ میں کیسے سوچوں گا اور اس کے لیے ایفرٹ کروں گا کہ ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے یہ تو تب میں سوچوں گا کہ جب میں اپنی ضروریات سے باہر نکلوں گا علماء کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک نظام کا حصہ بن گئے ہیں تو اس کے بعد سے وہ بھی ان عودوں اور ان کرسیوں اور ان چیزوں کی لالچ میں ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو نظام چل رہا ہے چلیں اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور ذہنی طور پر لوگوں کو یہ شعور نہیں دیا جا رہا دیکھیں ممبر و محراب ایک بڑی موثر چیز ہوتی ہے اگر علماء کرام اس میں کردار ادا کریں اور ممبر سے یہ آواز اٹھے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے خلافت ہونی چاہیے تو ظاہر ہے یہ ایک موثر آواز ہوگی سب سے بڑا کنٹریبیشن تو علماء کا ہی ہونا چاہیے جب یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کے ورساء ہیں پیچھے تو سب سے بڑی ذمہ داری تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کی بنتی ہے ظاہر ہے علماء میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے یہاں علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب اختیدار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اور جو میڈیا کی لوگ ہیں جو آواز کو دھا سکتے ہیں دیکھیں آج کل علماء کو سننے سے زیادہ لوگ میڈیا کو سنتے ہیں اور وہاں چینلز کو دیکھا جاتا ہے اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسے فالو کیا جاتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کوئی مسئلہ بتا کے کہتے ہیں جی میں نے ٹی وی پہ سنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹی وی پہ سنا ہے ویسے ٹی وی پہ تھی علم آئی بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں انکر تو بچارہ نہیں بتا رہا ہوتا وہ تو پوچھ رہا ہوتا ہے ان سے تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں نا ان سے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں اور یہ شعور ہماری نساب تعلیم کا بھی حصہ ہونا چاہیے ہماری تعلیم میں ایسی کچھ چیز ہی نہیں ہے جس میں ہمارے اسلاف کی سیرت پڑھا ہی جاتی ہو اور جس میں پڑھایا جاتا ہو کہ خلافہ راشدین کا کردار کیا تھا ان کی سیرت کیا تھی ان کے بعد جو اسلامی نظام تھا اس کی خصوصیات کیا تھی اور اہمیت کیا تھی یہ ساری چیزیں ہم نے مل جل کرنا جیسے سب نے اتفاق کر کے پسے پوچھ ڈالی ہیں اور ہم نے زیادہ سے زیادہ علماء نے یہ آواز اٹھا لی کہ آپ نماز پڑھا کرو روزہ رکھا کرو اس میں کوئی شک نہیں ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کیا جائے اس کے لیے آواز اٹھائی جائے اور جو جتنا محصر ہے اسے اپنا کردار اتنا ہی ادا کرنا پڑے گا اگر ہم ادا نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ پھر اپنی ذمہ داری میں ہم خود کتائی کا شکار ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں ہمیں نماز روزے کا حکم ہے وہاں بندگی کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ایک حاق دیکھیں ہم نے پاکستان حاصل کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد اور دعویٰ بھی کر دیا لیکن اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے بعد ہم نے کتنے اپنے وعدے پورے کیے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہے دو قومی نظریہ کا نعرہ لگا کے حاصل کیا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے وعدے کو کتنا پورا کیا ہے تو ہماری ذہنی غلامی جب تک ہم اس سے نہیں نکلتے ہمارا کوئی کام بھی اس میں بہتر اور سیدھا نہیں ہو سکتا یہ بھی یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ جس چیز کے لیے ہم نے کہا کہ ہمیں الگ وطن چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں تو وہ نظام ہم نہیں لانا چاہتے وہ نظام اگر ہم لائیں گے تو پھر سب سے پہلے میری ذات متاثر ہوگی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں تو اسلامی نظام آئے گا تو میں وہ نہیں کر سکوں گا میں چوری کرنا چاہتا ہوں تو اسلامی نظام آ رہا ہے تو میں وہ نہیں کر سکتا میں کرپشن کرنا چاہتا ہوں تو اسلامی نظام آ گیا تو میرے تو سارے راستے بند ہو جائیں گے